بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنام بضو و ایہا کناستائین اسلام علیکو رحمت اللہ و قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی آج ہے بارہ اپریل سال ہے دوزار اکیس مریہ نواز کو پھر سے موں کی کھانا پڑی بلاور بوٹوس زرداری کی آج انہوں نے ایک پریس کانفرس کی جو کہ ایک دل کا حیث پریس کانفرس تھی اس میں انہوں نے کیا کہا فضل الرمان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ ہو گیا ہے اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں کیا ہے مکمل خبر کیا ہے پریس کانفرس کا عوال آپ کے ساتھ اس وقت ہم ڈسکس کیا جائے گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ایک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لکھتی ہے تو فیڈیو کو لائک کر لیجی کا چینل سبکرائب کر لیجی کا سالے کے نوٹفکیشن میں رہے گا اتبال جی کہتا کہ جو آنے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسٹر کر سکے دیکھیں آج پیپلز پارٹی کے چیرمین جو ہے بلاب وڈو درداری ان کی جانب سے پریس کانفرس ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ کل اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کا اس اجلاس میں جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے ان تمام طرح فیصلوں سے آج پیپلز پارٹی نے میڈیا کو اگاہ کرنا تھا تو بلاب وڈو درداری نے آج پریس کانفرس کرتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ مریعہ نواز شریف کو انہوں نے سب سے پہلے ان کی جو پریس کانفرس کا جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ مریعہ نواز شریف صاحبہ پی ڈی ایم کے جو دو پارٹیز ہیں اے این پی اور جو پپلز پارٹی ہیں ان سے مریعہ نواز شریف صاحبہ معافی مانگے کیونکہ انہوں نے شوکاز نوٹس پہ جا ہے انہوں نے شوکاز نوٹس پہ جا ہے تو لہٰذا مریعہ نواز شریف کو اور مسلم جی قمون کو معافی مانگنے پڑے گی شوکاز نوٹس کے اوپر شاہد اکان عباسی نے قوم کے ساتھ جھوڑ پولا تھا شاہد اکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پپلز پارٹی کو کوئی نوٹس نہیں بھیجا زبانی پوچھا تھا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے زبانی پوچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کڑے اور اس طرح کی باتیں ہوئی تھی لیکن بلاوگوڑا ذرداری کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا تو نوٹس کو بلاوگوڑا ذرداری رات کو پھار دیا تھا بلاوگوڑا ذرداری نے آج اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پپلز پارٹی جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس او دے تھے پی ڈی ایم کے اس سے ہم استیفے دیتے ہیں ہم بالکل الگ طلق ہو جاتے ہیں جس نے استیفے دینے ہیں اسمیوں سے وہ استیفے دے ہمارے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کی جائے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ مریان واشی صاحبہ بلاوگوڑا ذرداری کے اوپر اپنے جتنی بھی حکم تھا وہ مسلط کرنے کے اوپر لگی ہوئی تھی بلاوگوڑا ذرداری کہتے ہیں کہ ہم ایک ازاد جماعت ہیں ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے بلاوگوڑا ذرداری کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو فضل الرحمن صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ جو تمام تر چیزیں ہوئی تو فضل الرحمن صاحب کا آئی بلاوگوڑا ذرداری نے کہیں دور دور تک بھی نام نہیں لیا اس وجہ سے نہیں لیا کیونکہ ان کو فضل الرحمن صاحب سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بار بار مسلم لی قنون کا نام لے رہتے ہیں اور بار بار اے این پی کا نام لے رہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ مریع نواز شریف صاحبہ اے این بی سے اور جو ہماری جماعت ہے اس سے معافی مانگیں یہاں پر کراچی میں جو چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاوز بوٹا ذرداری نے کہا ہے کہ عمران صاحب کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر کے اوپر پہلے اور ان کا موقف تھا پھر آ کر چینج ہو گیا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل جو 370 اور 35A جو ریووک ہوا اس کے اوپر عمران صاحب کا موقف کوئی اتنا بڑا اچھا نہیں تھا پپلز پارٹی اس کا ہر سطح کے اوپر آواز اٹھائے گی اچھا یہ جو کہانی تھی اور یہ جو لڑائی تھی جو کہ تمام تر اندرونے حالوں میں ہو رہی تھی بند کمروں میں ہو رہی تھی اب یہ لڑائی کھل کر سامنے آگئی ہے بلاوز جب عمران صاحب سے عثمار بوزارت سے ان لوگوں نے ڈیلیں کی نواز شریف صاحب ڈیل کر کے انگرینڈ کے مریعہ نواز شریف صاحبہ ڈیل کر کے باہر آئی تمام ترچیزیں کی تو اس ٹیم ہم نے ان کو کوئی شوکاز نوٹس نہیں بھیجا انہوں نے ہمیں شوکاز نوٹس کس کاتے میں بھیجا ہے اس چیز کا ہمیں جواب چاہئے بلاو پوڑو ذرداری نے آج کی جو پریس کانفرسی بظاہر تو یہ لگ رہا تھا یہ پریس کانفرسی لیکن وہ انہوں نے آج اپنے جو دل کی بڑھاس تھی جو کہ کافی ٹائم سے ان کی اندر چہ رہا تھا تمام دس حصہ انہوں نے وہ آ کر اپنے دل کی بڑھاس کر لی یہاں پر انہوں نے کہا کہ بلاو پوڑو ذرداری کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم آپ پوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور ایک دن بھی حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے اچھا بلاو پوڑو ذرداری کی یہاں پر اس بات کے اوپر مجھے حسی آ رہی ہے کیونکہ ایک طرف تو بلاو پوڑو ذرداری کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے دوسری طرف انہوں نے چیرمین سینرٹ جو ہے اس کے اوپر تمام تر جو الیکشن ہوا اور جو تمام ترچیزیں ہوئی اور جو اپوزیشن جو ان کا رہنما بیٹھے ہوا ہے جو یہاں پر یوسف رضا گلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بلاو پوڑو ذرداری نے عمراء حانس صاحب کی منتخیب جو نمائیتا ہے جو سینرٹر ہے جو چیرمین سینرٹ ہے سازر سنجلانی صاحب ان سے جا کر وول لیا اور تمام ترچیزیں کی بلاو پوڑو ذرداری نے کہا کہ سینر الیکشن کے دوران خفیہ کیمرے کی تنصیب کی مضمت کرتے ہیں سینر الیکشن دوران خفیہ کیمرے کی تنصیب سے ایوان کے وقال کو نقصان پہنچا اپپرس پارٹی ایوان کے حق میں اور فورپ پر عوال کھائے گی اکومی سے انتابعہ کرتی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ خریدے اچھا یہ تو تمام تر عوال ہوتے رہیں گی مریان وائشریف کو آج پھر مو کی کھانا اس طرح پڑ گئی ہے کہ مریان وائشریف کی جو سیاست ہے جو کہ اس چیز کے اوپر منصر کر رہی تھی کہ یہ پارٹیز والے جدرے بھی یہ پارٹیز والے ہیں جدرے بھی ان کے تھادی ہیں ان کے ساتھ کڑے رہے لیکن آج بلاہ بھٹدہ داری نے وقال طور پر اعلان کرتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ کڑے نہیں ہیں جس نے استیفہ دینے ہیں وہ جائے استیفہ دے ہمیں کوئی بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم استیفہ نہیں دیں گے اور دوسری طرح بلاہ بھٹدہ داری کہ میں کل بھی اس بات پر قائم تھا کہ استیفہ آخری اپشر ہوگا لیکن پھر بھی ہم استیفہ دیں گے نہیں مریان وائشریف کے ساتھ تو گیم ہوئی ہوئی ہے فضل الرحمن صاحب جنہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ کا حلف اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ بنوں گا اور ان جماعتوں نے بنایا تھا آج بلاہ بھٹدہ داری نے ان کے ساتھ بھی بڑا ہاتھ کر دیا ہے بلاہ بھٹدہ داری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بنانے والا میں تھا بنائی تو انہوں نے تھی لیکن سربراہ اور سربراہی جو کر رہا تھا اور جو کر رہے تھے وہ فضل الرحمن صاحب تھے تو یہ دیکھ لیں کہ جو فضل الرحمن صاحب کے اوپر بلاہ بھٹدہ داری کہتے ہیں کہ میں جب تک میں نہیں کوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جو گیم ہے اور جو سیاست ہے وہ پر کو ختم ہو چکی ہے شہرادہ بکڑ چکا ہے اور تمام تار جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یہاں پر امراہ حان صاحب کی جو گورنمنٹ کے اوپر بلاہ بھٹدہ داری نے جو تنقید کی ان سے میں مزارش کرنا چاہتا ہوں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سندھ کی گورنمنٹ کی جانب نہ تر دھڑائیں اور دیکھیں کہ آپ نے سندھ کا کیا برا حال کا رکھا ہے اور سندھ میں آپ نے کتنا ڈلیور کیا ہے سندھ کا برا حال ہے اور وفاق کو اور پنجاب کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں بلاہ بھٹدہ داری اور ایک طرف تو ڈکٹیشن کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور دوسری طرف زیادہ مناس صاحب کو ڈکٹیشن دی جاری ہے ہر اپی تک لیتا ہے نئے سوڈیو تک لیتا ہے اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ پاکستان